نحمد ہوا نسلی ونسلیم وعلى رسول ہی الکریم وما بعد اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آلイ ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلى آل İبراہیم انکا حمید ومجید ہمارا خط پر نبوت کا جو کورس ہے وہ چل رہا ہے اور آج پانچوں دن ہے آج کے سبق میں میں نے مرزا غلام آمد قادیانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کرنی ہیں کہ اس نے ختم نبوت کے عقیدے اور نظریے کے اوپر کیسے حملہ کیا اور اس کے دعاوے کون کون سے تھے اور کس بنیاد پر ہم اسے بیمان کہتے ہیں فسادی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو بہت مختصر انداز میں میں آج کے سبق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس موضوع پہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو سب سے پہلے مرزا غلام آمد قادیانی کے متعلق اگر میں یہ بات آپ کے سامنے ارز کروں کہ اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس کے اندر یہ ہندوستان کے ایک قصبہ قادیان کے اندر پیدا ہوا جو ہمارے ہاں یہ جو سیالکوٹ کا علاقہ ہے تو اس کے دوسری طرف چلے جائیں تو قادیان ہے بلکل بارڈر کے ساتھ انڈیا میں دوسری جانب تو یہ علاقہ بنتا ہے تو اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں اس کی ولادت ہوئی ہے دونوں اقوال پائے جاتے ہیں اور پھر اس آدمی نے بہت سارے دعاوی کیے ہیں میں وہ آپ کے سامنے بات ارز کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ ذہن نشین فرمائیں ہمارے آج کے زمانے کے مستند اور بڑے ڈاکٹرز وہ بھی یہ بات کہتے ہیں اور حکیموں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسے بساوقات موزی قسم کے مرض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان امراض کی وجہ سے انسان بساوقات اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اپنے حدود کو پہچاننے کی بجائے مافوق الفطرت اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے انہی میں ایک ہیسٹریہ جیسی ایک بیماری ہے مراق جس کو کہا جاتا ہے تو اس قسم کی جو امراض ہیں وہ انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کے متعلق اگر میں یہ بات ارز کروں کہ اس کو کوئی ایک بیماری نہیں تھی وہ تو بیماریوں کا چلتا پھرتا حسبتال تھا ہسپیٹل تھا پورا جس کے اندر ہر قسم کی بیماری پائی جاتی ہے ہسپیٹل میں عمومی طور پر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے لیکن بیمار عموماً جس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں ان کے جمع ہونے کی جگہ ہسپیٹل ہوتی ہے اس لئے میں نے اس اعتبار سے اس کو بیماریوں کا حسبتال کہا ہے بیماریوں کا وہ موبائل ہسپیٹل ہے جو ہر جگہ گھومتا تھا تو کوئی ایک بیماری اس کو نہیں تھی اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرگی کے بھی دورے پڑھتے اس کو مراق بھی اس کو تھا ہسٹریہ بھی تھا اور یہی وہ امراض ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے بعض انسان کے جسم کے اندر ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دماغ کے اندر بخارات کی صورت میں اڑتے ہیں تو پھر بہت سارا فساد وہ انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو بساوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ فرشتہ بن گیا ہے بساوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا بن گیا ہے بساوقات یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا ولی بن گیا ہے اور بساوقات وہ عجیب و غریب خدا سے بھی اپنے آپ کو اونچا شمار کرنے لگتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کی کہ آپ کے علم میں ہو کہ انسان دعویٰ کیوں کرتا ہے تو خود قادیانی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شاہ نواز انہوں نے اپنے مرزا قادیانی کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ اس کو اس قسم کے امراض لاحق تھے مرگی کا بھی اس میں تذکرہ ہے ہیسٹریہ کا بھی تذکرہ ہے تو یہ خود داکٹر شاہ نواز قادیانی ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں اور اس کو اگر آپ ایک طرف بھی کر دیں تو مرزا بشیر آمد جو مرزا قادیانی کا سگا بیٹا ہے اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موہود کیونکہ اس کو یہ لوگ مسیح کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کئی مرتبہ یہ سنا کہ مجھے ہیسٹریہ کی بیماری ہے اور بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشکت کی وجہ سے بعض ایسی آسابی علامات پیدا ہو جائے کرتی تھیں جو ہسٹریہ کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی اور پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر کام کرتے کرتے یک دم زوف ہو جانا چکر آنا ہاتھ پاؤں کا سر دو جانا گبراہٹ کا دورہ پڑ جانا ایسا معلوم ہونا کہ ابھی دم نکلنے لگا ہے یا کسی تنگ جگہ پر یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں کے اندر اگر انسان گھر کر بیٹھا ہوا ہو تو دل سخت پریشان ہونے لگتا ہے وغیرہ ظالی یہ سیرت المہدی کے اندر خورت اس کے بیٹے نے باتیں لکھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی اس وجہ سے اس نے یہ سارے کے سارے دعوے کیے ہیں اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتائی کہ ایک شخص تھا اس نے بہت اچھی اور پیاری بات کی اس نے کہا بچپن کے اندر انسان کی بچے کی اتنی چڑیاں تبدیل نہیں ہوتی اتنے پیمپر تبدیل نہیں ہوتے جتنے مرزا قادیانی نے دعوے کیے ہیں سمجھ میں آئی یہ اس کی بنیاد یہ چیز ہے جو میں نے تمہید میں آپ کے سامنے بات ارس کر دی تو اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جو چھوڑا ہو یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل فضیلت ہو اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہوں کوئی ایسی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے اور وہ ایک عام آدمی سے چلا ہے عام آدمی سے چلتا چلتا عالم دین کا روپ اختیار کیا پھر وہاں سے مناظر بنا مناظر سے محدث بنا محدث سے نبی بنا محدث کے بعد پھر وہ مادی بنا بادی سے عیسیٰ بنا عیسیٰ سے پھر نبی بنا نبی کے بعد خدا بنا خدا کے بعد نجانے کیا کچھ بنتا رہا تو میں یہ آج آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا کہ اس نے کون کون سے دعوے پیش کیے اور پھر میں کچھ ان کی صفائی بھی ارز کروں گا ٹھیک ہے تو پہلا دعوی اس کا یہ ہے کہ وہ انسان ہے پہلا دعوی اس کا یہ ہے کہ وہ انسان ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پھر انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ انسانوں والی حرکات اس کے اندر پائی نہیں جاتی تھی لیکن بہرحال اس کا دعوی ہے کہ وہ انسان ہے بقول مرزا اسے الہام ہوا قل انما انا بشرم مثلکم یہ تذکرہ مجموعہ وحی خود مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے جس کے صفحہ ستر کے اوپر یہ قرآن کریم کی آیت لکھی اور کہا کہو میں صرف تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں اپنی بشریت کا اعلان کروایا تو پہلا دعوی اس نے یہ کیا کہ بھی میں بشر ہوں پھر دوسرا دعوی اس نے یہ کیا کہنے لگا میں انسان کی اولادی نہیں ہوں بلکہ میں انسان کی شرمگاہ ہوں اس نے اپنے براہین احمدیہ کتاب کے اندر بھی لکھا اور خزائن کی جلد اکتیس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اپنی اس کی کتابیں ہیں کہنے لگا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر انسانوں کی آر اور جو نفرت کی جگہ ہوتی ہے میں وہ جگہ ہوں لیکن اس بات کی وضاحت آج تک ہم کادیانیوں سے پوچھتے چلے آرہے ہیں کہ انسانوں کی آر کی اور نفرت کی دو جگہ ہوتی ہیں تو ان میں سے کون سی جگہ مراد ہے ہمیں آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا اور پھر میں یہ بھی پوچھتا ہوں ایک سوال تو لوگ پوچھتے ہیں ایک میں بھی پوچھتا ہوں کہ جنس کا بھی فرق ہوتا ہے ایک مرد کی شرمگاہ ہوتی ہے اور ایک عورت کی ہوتی ہے ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ وہ کس جنس کی شرمگاہ اور جائے نفرت کی بات کر رہا ہے تو بارال ایک دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں انسان ہوں دوسرا دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں بشر کی جائے نفرت والی جگہ ہوں تو بارال وہ پھر اس دعویٰ کے مطابق انسان نہیں ہے تو پھر یہ تو دوسرا دعویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تیسرے دعویٰ کی طرف آ جائیں کہنے لگا میں سور مار ہوں سوروں کو مارنے والا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کی اپنی کتاب ذکر حبیب کے اندر صادق قادیانی ایک بندہ گزرا ہے جو ان کے ہاں مفتی آزم تھا بارال جو کچھ بھی تھا اس نے لکھا مرزا قادیانی کے حوالے سے کہ پیر سراج الحق صاحب نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار ڈالا اس پر بعض لڑکوں نے پیر صاحب کو چڑھانے کے لیے ان کا نام پیر کتے مار رکھ دیا پیر صاحب حضرت مسیح معود یعنی مرزا قادیانی کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں تو حضرت صاحب نے تبسم فرمایا مسکراہت کا اشارہ پاس کیا اور کہنے لگے اس میں پھر کیا ہر جائے کوئی بات نہیں کتے مار تمہیں کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا خود حدیث پاک میں میرا نام سور مار لکھا ہے کیونکہ مسیح کی تعریف کے اندر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام قربے قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ کیا کیا کام کریں گے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے خنزیر کے قتل سے مراد یہ ہے کہ عیسائیوں کو مٹا دیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی تو اس نے وہاں سے یہ تذکرہ نکالا اور کہنے لگا کہ حدیث پاک کے اندر میرے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ میں سور مار ہوں حالانکہ بات وہاں پہ کچھ اور تھی لیکن چونکہ وہ تھا تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو یہ لکھ دیا تو پہلا دعویٰ اس کا کہ میں انسان ہوں دوسرا دعویٰ کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ شرمگاہ ہوں تیسرا دعویٰ میں سور مار ہوں پھر آئیں چوتھے دعویٰ کی طرف کہنے لگا میں امین الملک جے سنگ بہادر ہوں بقول مرزا اسے الہام ہوا تذکرہ مجموع وحی اور الہامات کے اندر یہ بات موجود ہے امین الملک امین الملک جے سنگ بہادر صاحب مجھے یوں کہہ کر مخاطب کیا گیا تو میں وہ بہادر سنگ ہوں تو پھر اگلا دعویٰ میں کرشن ہوں جیسے کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح معود بنا کے بھیجا ایسے ہی میں ہندووں کے لیے بطور اوتار کے ہوں بلکہ وہ خدا جو زمین اور آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے اوپر ظاہر کیا ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ مجھے بتایا کہ تو ہندووں کے لیے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح معود ہے یہ اس کے لیکچر سیالکورٹ والے جو اس کے خطبات ہیں اس کے اندر بھی بات موجود ہے اور روحانی خزائن کی بیسویں جل کے اندر بھی خود مرزا کادیانی نے یہ بات لکھی کہ میں کرشن ہوں پھر کہنے لگا کہ میں آریاؤں کا بادشاہ ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے اوپر یہ بات ظاہر کی کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے تو وہی ہے آریاؤں کا بادشاہ تو آریاؤں کا بادشاہ بھی ہوں یہ کتاب اس کی کئی ایک کتابوں کے اندر یہ بات حقیقت الوحی کے اندر بھی بات موجود ہے روحانی خزائن کے اندر بھی موجود ہے پھر کہنے لگا میں سلطان القلم ہوں اللہ تعالیٰ نے اس آجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذلفکار علی فرمایا یہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہنے لگا جی میں سلطان القلم ہوں پھر کہنے لگا میں غازی ہوں اس آجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا نشان آسمانی نامی کتاب ہے روحانی خزائن دونوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں پھر کہنے لگا میں گورنمنٹ آف برطانیہ کے لیے پناہ اور تعویز ہوں جیسے کاغذ کا تعویز بنایا جاتا ہے کہنے لگا اب میں تعویز ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویز کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے اسے بچائے اور خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دکھ پہنچائے اور تو ان میں موجود ہو یعنی تم عیسائیوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے آلہ اکار بن کے رہو اور تمہاری موجودگی میں حکومت برطانیہ کو کوئی نقصان ہو ایسا خدا نہیں چاہتا نور الحق نامی کتاب روحانی خدا ہیں سب کے اندر یہ بات موجود پھر کہنے لگا میں محدث ہوں بقول اپنے الہام کہتا ہے مجھے الہام ہوا انت محدث اللہ تو اللہ تعالی کی جانب سے اللہ کا محدث ہے ٹھیک ہے تو کہنے لگا میں محدث ہوں پھر کہنے لگا میں عبدالقادر ہوں اسے الہام ہوا یا عبدالقادر انی ماں کا اے عبدالقادر میں تیرے ساتھ ہوں اب عبدالقادر بن گئے شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ کے حوالے سے کیونکہ وہ بہت معروف ہستی ہیں تو کہنے لگا میں عبدالقادر ہوں پھر کہنے لگا میں ذلقرنین ہوں قرآن کریم کے اندر جس ذلقرنین کا تذکرہ آیا میں وہی ذلقرنین ہوں جس کو ہر قوم نے اپنا پیشواہ بنایا روحانی خزائن کے اندر یہ بات موجود ہے پھر کہنے لگا میں آدم ہوں میں احمد ہوں میں مریم ہوں میں موسیٰ ہوں میں عیسیٰ ہوں میں دعوود ہوں یا آدم اسکن انتا وزوج کل جنہ یا مریم اسکن یہ اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے مریم سے مراد ام عیسیٰ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مراد نہیں اور نہ آدم علیہ السلام سے اس آیت کے اندر آدم ابو البشر جن کو ہم انسانوں کا باپ کہتے ہیں وہ مراد وہ بھی مراد نہیں اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرادیں اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داوود وغیرہ کے نام وہاں بیان کیے گئے ہیں ان ناموں سے وہ انبیاء مراد نہیں بلکہ ہر جگہ یہی آجز مراد ہے ہر جگہ میں ہی مراد ہوں جتنے بھی انبیاء کے نام آئے قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ ہوا وہاں کوئی بھی اور مراد نہیں صرف اور صرف میں ہی مراد ہوں مطلب یہ کہ میں وہ سب کچھ ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی فلاں ہوں تو تذکرہ مجموعہ وحی کے اندر اور الہامات کے اندر اس کی یہ باتیں موجود ہیں پھر کہنے لگا میں خاتم الاولیاء ہوں وَأَنَا خَاتَمُ الْأَوْلِيَا میں ہی اولیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں پھر کہنے لگا میں خلیفت اللہ ہوں میرے لئے آسمان آسمان بھی خلیفت اللہ کا لفظ بولتا ہے میرے لئے زمین بھی کہتی ہے کہ تُو خلیفت اللہ ہے پھر کہنے لگا میں امام الزمان ہوں زمانے کا امام میں ہوں پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں میں مہدی ہوں میں مسیح موعود ہوں وَالْمُجَدِدُ وَالْمَامُورُ وَالْعَبْدُ الْمَنصُورُ وَالْمَحْدِيُ الْمَوْحُودُ وَالْمَسِحُ الْمَوْعُودُ میں ہی مجدد ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم سے آیا اور میں ہی وہ بندہ ہوں جس کی مدد کی جائے گی اور میں ہی وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا اور میں ہی وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا یہ سارے کے ساری باتیں اس کے روحانی فضائن کے اندر موجود ہیں پھر اس سے بھی اگلی بات سنیں کہنے لگا میں حجرِ اسود ہوں پھر کہنے لگا میں بیت اللہ ہوں خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ رکھا پھر کہنے لگا میں قرآن ہوں اسے الہام ہوا کہتا ہے مجھے الہام ہونے لگا ما انا الا کل قرآن کہ تو تو بس قرآن ہی کی طرح ہے پھر کہنے لگا میں میکائل ہوں حضرتِ دانیال علیہ السلام کے متعلق ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائل رکھا پھر کہنے لگا میں حضرتِ حسین ہوں پھر ایک اگلی اب اسی کتاب کی آگے جا کے کہنے لگا میں حضرتِ حسین سے بھی بڑھ کر ہوں اور پھر شیعہ قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے قومِ شیعہ اس پر اسرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجا ہے کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تک آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے روحانی خزائن کے اندر یہ بات موجود ہے پھر اس سے بھی اگلی بات کہنے لگا میں زندہ علی ہوں پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو اب نئی خلافت لو ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو پھر کہنے لگا میں مدینت العلم ہوں اسے الہام ہوا انت مدینت العلم تو علم کا شہر ہے پھر کہنے لگا میں مریم ہوں میں عیسیٰ ہوں میں ابن مریم ہوں میں ہی مریم ہوں میں ہی مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوں کیسے جی اللہ نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت کے ساتھ میں نے اپنے آپ کے اندر پروریش پائی اور پردے میں نشو نما پاتا رہا پھر جب دو برس گزر گئے جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ چار سو چھانوے بے درج ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روبی میرے اندر پھونگ دی گئی اور اس تیارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینوں کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بزریہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا میں ہی مریم ٹھہرا تو یہ اس کے دہاوی ہیں کشتی نو کے اندر اس نے یہ بات لکھی روحانی خزائن کے اندر خود اپنے کلم سے یہ باتیں لکھی پھر کہنے لگا میں ابن مریم سے افضل ہوں یہاں اگر میں ایک اور بات آپ کے سامنے ارز کروں یہ حوالہ دوبارہ بھی آئے گا آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے کہنے لگا میرے اندر مجھے حمل ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینوں کے بعد جو دس مہینوں سے زیادہ نہیں آپ بھی ذرا تصور کریں خواتین موجود ہیں انسانوں کو حمل کتنی ریعہ ٹھہرتا ہے خواتین کو حمل جو انسان پیدا ہونے ہوتے ہیں نو ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو دس مہینے سے زیادہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ دس مہینے سے زیادہ نہیں عام طور پر کھوتی کا بچہ دس مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے انسان کا بچہ نو مہینوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو خیر میں اس پر تفصیل کے ساتھ بات نہیں عرص کرتا ایک بات درمیان میں آئی تو میں نے عرص کر دی پھر کہنے لگا میں ابن مریم سے افضل ہوں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے خود ہی پہلے اپنے آپ کو مریم کہا عیسیٰ کہا پھر کہنے لگا اس کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے پھر کہنے لگا میں رسول بھی ہوں نبی بھی ہوں میں رسول بھی ہوں یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں میں رسول بھی ہوں میں نبی بھی ہوں میں تمام انبیاء کا مجموعہ بھی ہوں خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹیرایا تمام انبیاء کے نام میری طرف منصوب کیے میں آدم ہوں میں شیس ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں اسماعیل ہوں میں یعقوب ہوں میں یوسف ہوں میں موسیٰ ہوں میں داود ہوں میں عیسیٰ ہوں اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں یعنی میں محمد ہوں زلی طور پر محمد اور احمد ہوں یہ اس کے دعوی ہیں پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے اس نے کہا کہ بھی میں خدا ہوں تو یہ سارے کے سارے دعوی کوئی ایک بات بھی آپ بتائیں کہ جو انسانیت کے درمیان فضیلت والی ہو یا کسی مذہب کے اندر فضیلت والی ہو اس نے نہ چھوڑی ہو اس نے دعوی نہ کیا ہو اس پر میں آپ کے سامنے ایک ہی بات ارز کر سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی شخص کے اندر سے حیاء ختم ہو جائے وہ پھر جو چاہے کرتا پھر ہے جو چاہے مرضی کہتا پھر ہے لیکن افسوس صد افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جو ان ساری کی ساری باتوں کو اس کی اپنی کتابوں میں ہونے کے باوجود اور کتابیں چھپی ہوئی ہونے کے باوجود بھی اس کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کی حقیقت سے واقفیت حاصل کریں ایسا مخبوط الحواس اور عقل سے آری شخص اس کے پیروکار بنتے ہیں اور پھر آج بھی اگر کادیانیوں سے آپ پوچھیں کہ مرزا کادیانی کے متعلق تمہارا کیا دعویہ تو کہتے ہیں ہم صرف مادی مانتے ہیں یا مسیح اس کو مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا اس کا عام کسی دعویہ کو قبول نہیں کرتے اور بھئی سو سے زائد اس کے دعویہ موجود ہیں اس کی اپنی کتابوں کے اندر آپ نے سارے دعویہ ایک طرف کیسے ریجیکٹ کر دیئے اور آپ نے اس کے تین دعویہ کس بنیاد پر مانے ماننی ہے تو ساری باتیں مانو نہیں ماننی تو کسی بھی بات کو نہ تسلیم کرو کس قسم کی یہ قوم ہے جو آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہے اس کے اسباب اور محرکات کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور جانچنا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ لوگ چلتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں اور ان کی اکل کہاں پائی جاتی ہے یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی کے دعویوں کے حوالے سے عرص کی کہ اس شخص کا آپ دعویہ دیکھیں اس کی باتیں آپ سنیں اور پھر اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرص کرتا ہوں علمی حوالے سے ذرا آپ نے ان کو بھی ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں آخری نبی مانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نئی نبوت کی ہم قائل نہیں ہیں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس پر میں نے قرآن کریم کی آیات بھی آپ کے سامنے پیش کی نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پیش کی امت کا اجماع بھی پیش کی اور علماء کی تصدیقات بھی پیش کی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے نئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی مدعی نبوت کی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کی تصدیق کر دے تو اہل ایمان اس کو کافر کہتے ہیں بے ایمان کہتے ہیں آہل ایمان کی سب سے وہ خارج ہو جاتا ہے اس جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا اس پر قرآن کریم بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے امت کا اجماع بھی موجود ہے اور اسلاف امت کے فرامین بھی موجود ہیں پوری کی پوری امت متفق ہے لیکن اگر آپ دوسری طرف جائیں مرزا غلام قادیانی اور اس کے تابع دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑنے کے بعد صرف ایک مرزا کو نبی مانتے ہیں اور پھر مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں آخری نبی بھی مانتے ہیں اب اس بات کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اہل اسلام اور مرزائی دونوں ختم نبوت کے قائل ہیں فرق یہ ہے کہ مسلمان حضرت امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور ان کے بعد کسی بھی قسم کی نئی نبوت کے قائل نہیں لیکن مرزائی طولہ مرزا قادیانی اور اس کے متابعین مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں اب اہل اسلام کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں جبکہ مرزائیوں کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک مرزا نبی ہے اب جس طرح مسلمان ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے جس طرح مسلمان ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے جس طرح ہم مسلمان یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اختتام ہو چکا ہے تو مرزائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کوئی ایسی دلیل پیش کریں جس میں مرزے کی نبوت ثابت ہو جائے جس میں مرزے کے اوپر ختم نبوت ثابت ہو جائے اور جس میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ مرزا قادیانی کے بعد اب نبوت بند ہو چکی ہے قرآن کریم کی ایک آیت لے آئیں زخیرہ احادیث سے ایک حدیث پاک ثابت کر دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ مرزا قادیانی کے اوپر ختم ہوئی ہے اور قیامت تک اب مرزا قادیانی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس پر ایک دلیل زخیرہ احادیث سلا دیں یا قرآن کریم سلا دیں یا امت کے اجماع سے پیش کر دیں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں حالانکہ اسی قرآن کو وہ قرآن مانتے ہیں انہی احادیث کو وہ احادیث مانتے ہیں کہتے ہیں ہمارے کوئی مستقل وحی نہیں ہے یہی قرآن ہمارا قرآن ہے یہی احادیث ہماری احادیث ہیں اور انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری اور اتباع کرتے ہوئے مرزا قادیانی نبی بنا ہے تو یہ ہمارے لئے قابل استدلال چیزیں ہیں مانتے ہیں ان کو لیکن ایک بھی دلیل وہ قرآن کریم سے یا احادیث سے پیش نہیں کر سکتے جس سے وہ اپنے موقف کو ثابت کر سکیں یا مرزا غلام عمد قادیانی کی نبوت یا ختم نبوت کو ثابت کر سکیں اتنی بات میری آپ کو سمجھ میں آئی کہ یہ مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا بنیادی فرق ہے مسلمانوں کے پاس دلائل موجود ہیں ان کے پاس اس پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں اب اگر میں اس کے اوپر آپ کے سامنے چند گزارشات ارز کرنا چاہوں کہ مرزا غلام قادیانی ہم نے اپنے دلائل تو آپ کے سامنے پیش کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری نبی ہوں کتنے دلائل آپ کے سامنے آئے لیکن اب میں مرزا غلام عمد قادیانی کے حوالے سے کچھ حوالہ جاتا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اس نے یہ بات کہی کہ میں آخری نبی ہوں اب بات ذرا سمجھیں حقیقت الوحی اور روحانی خزائن اس کی کتاب موجود ہے اس میں یہ بات لکھ رہا ہے غرض اس حصہ کسیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء قطب اور عبدال اس امت میں سے گزرے ان کو یہ حصہ کسیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا دوسرے لوگ اس نام کے مستحق نہیں بنے تو گویا اس مرزا قادیانی کی اس عبارت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودہ سو سال کے بعد صرف اور صرف اپنے لئے مخصوص سمجھتا ہے اسی طرح خطبہ الہامیہ کے اندر اس نے یہ بات لکھی فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطِمَّ الْبِنَاءَ وَيُكَمِّلَ الْبِنَاءَ بِالْلَّبِنَةِ الْأَخِرَتِ فَآنَا تِلْكَ الْلَّبِنَا وہ حدیث پاک جب میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم نبوت کے حوالے سے پڑی تھی جیس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں اب مرزا غلام عمد قادیانی کیا کہتا ہے پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بینا کو کمال تک پہنچاوے پس وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں تو مرزا قادیانی نے نبوت کو اپنے ساتھ خاص کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت نہیں بانی بلکہ اپنے اوپر نبوت کا اختتام تسلیم کر لیا پھر مرزا بشیر آمد بشیر الدین محمود جو مرزا غلام عمد قادیانی کا بیٹا ہے وہ اپنی کتاب حقیقت النبوبہ کے اندر یہ بات لکھتا ہے اس لیے ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں پس ہمارا عقیدہ ہے کہ اس وقت تک اس وقت تک اس امت میں کوئی اور شخص نبی نہیں گزرا سوائے میرے باپ کے یہ مرزا بشیر الدین محمود اپنے باپ کے بارے میں لکھ رہا ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات ارز کی کہ مرزا غلام عمد قادیانی اپنی نبوت کو ختم نبوت کے ساتھ ملاتا ہے جس طرح مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو اختتام سمجھتے ہیں اور نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی باتیں اشارت فرمائی بلکل اسی طرح مرزا قادیانی نے اپنے بارے میں یہ باتیں کہیں اور مرزے کے متبین نے یہ باتیں کہیں کہ نبوت کا اختتام مرزا غلام عمد قادیانی پہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں بنا سوائے مرزا غلام عمد قادیانی ایک بات آپ کو سمجھ بھی آئی اب آپ دوسری بات کی طرف آئیں یہ میری پہلی تمہید ہے دوسری تمہید کی طرف آئیں اگر بالفرض والمحال ہم تسلیم کر بھی لیں کہ کوئی ایسی نص موجود ہے قرآن کریم کی کسی آیت سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث پاک سے نبوت کا جاری ہو جانا ثابت ہو جائے ایسے تو کوئی دلیل موجود نہیں بلکل واضح طور پر کوئی ایسی بات موجود نہیں لیکن اگر بالفرض والمحال ہم تسلیم کر بھی لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اسے مرزا غلام عمد قادیانی کا نبی ہونا تو ثابت نہیں ہوتا بلکہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا سب سے پہلے اس کی شخصیت کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ دار ہے وہ منصب نبوت کا اہل ہے بھی ہے یا نہیں ہے اس میں نبوت والے اوساف موجود ہیں بھی ہیں یا نہیں ہے اور یہ بات جس طرح میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں خود مرزا قادیانی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے انبیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کامل راست باری کی راست بازی کی قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا جیسے یہ الزام قرآن کریم کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاں فرمایا گیا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمُ عُمَرَمْ مِن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ جھوٹ بولوں اور افترہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیات ہیں غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روی ایسی بدی ہی اور ثابت ہے اگر ان سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے روشن ہو جاتی ہے یعنی انبیاء اپنی زندگی میں صادق ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں تو نبوت کی ذات کو دیکھا جاتا ہے اصولی بات یہی ہے اور اگر مدعی نبوت کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے نبی صادق ہوتا ہے خود مرزا غلامت قادیانی نے یہ بات لکھ دی اب جب کسی ایک بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو مرزا غلامت قادیانی اس کے بارے میں بھی لکھتا ہے ظاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا یہ مرزا غلامت قادیانی کی عبارت ہے روحانی خزائن کے اندر موجود ہے اور پھر یہی بات مرزے کے خلافہ نے بھی لکھی خلافہ تو ان کو نام نہیں کہتے لیکن بات سمجھانے کے لیے کیونکہ ان کے ہاں وہ خلافہ مراد ہیں لکھتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو جائے یہ بشیر الدین معمود کی عبارت ہے جو اس کا بیٹا ہے دعوت الامیر نامی کتاب کے اندر جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص واقع میں معمور من اللہ ہے یعنی نبی ہے تو پھر اجمالاً اس کے تمام دعویوں پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے الغرض اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مدعی معموریت فی الواقع سچا ہے یا نہیں اگر اس کی صداقت ثابت ہو جائے تو اس کے تمام دعوی کی صداقت بھی ثابت ہو جائے گی اور اگر اس کی اپنی سچائی نہ ثابت ہو سکے تو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑنا وقت کو ضائع کرنا شمار ہوتا ہے یہ مرزے کے خلیفے اس کے بارے نبوت کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تو نہیں نبوت کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ نبوت کی پہلے ذات کو دیکھا جاتا ہے اگر نبوت کی ذات صادق ثابت ہو جائے سچی ثابت ہو جائے پھر اس کے دعوے بھی سچے ثابت ہو جاتے ہیں اور اگر نبی کی ذات ہی سچی ثابت نہ ہو تو پھر اس کے دعووں کی تفصیلات میں جانا یہ بقول مرزائیوں کے وقت کو ضائع کرنا ہے اسی لئے ہم یہ بات ارز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آج قادیانی کہتے ہیں آؤ بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یا نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یا نہیں آئے امام مہدی کا ظہور ہوا ہے کہ نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے کہ نہیں ہوا آؤ اس پر بات کرتے ہیں نزول عیسیٰ پر بات حیات عیسیٰ پہ بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا گیا آؤ اس پر بات کرتے ہیں آؤ اس پر بات کرتے ہیں کہ مرزا مادی تھا یا نہیں تھا یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں سب سے پہلے مرزائیوں کے نزدیک بھی آتے نہیں ہیں وہ اس بات پہ لیکن ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سب سے پہلے نبوت کی ذات کو دیکھا جاتا ہے اس لیے ہم آج یہ بات کہتے ہیں کہ باقی موضوعات ایک طرف رکھ دو صدی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا وفات پاکے چھوڑ دو اس موضوع کو مرزا مادی تھا یا نہیں تھا مادی کوئی اور ہے یا کیا کیا نام ہے اس کے بارے میں عادیس کیا ہے سب باتیں چھوڑ دو آؤ پہلے یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی اپنی صیرت اور کردار کے آئینے میں کیسا تھا آؤ پہلے اس پہ بات کرو سب سے پہلے یہ بات دیکھی جائے گی اور پھر یہ مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا سیرت المہدی کے اندر یہ بات لکھتا ہے خاک سار عرض کرتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول یعنی حکیم نور الدین فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر میں نے کہا پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ سچا ہے صادق کا لفظ ہے کیا وہ صادق اور راستباز ہے یا نہیں ہے اگر صادق ہے تو وہرحال اس کی بات کو قبول کیا جائے گا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین بات کر رہا ہے اور لکھنے والا اس کا اپنا بیٹا ہے اب ان ساری کی ساری باتوں سے یہ میری دوسری تمہید ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے تو دعویٰ نبوت کرنے والے کی صیرت اور کردار کو دیکھا جاتا ہے آئیں پھر ہم ذرا نبوت کے عصاف اور جو دعویٰ نبوت کرنے والا ہے اس کے عصاف کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بات ذرا واضح طور پر اچھے طریقے پر سمجھ میں آئے گی کہ نبوت کے عصاف کیا کیا ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کے عصاف کیا کیا تھے پھر آئیں سب سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے نبی کی تعریف بیان کروں ہمارے ہاں نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی انسان ہے مبعوث من اللہ ہے معصوم عن الخطہ ہے نبی انسان ہوتا ہے آئیں ذرا بات کرتے ہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کامل کو نبوت عطا فرماتے ہیں انسان ناقص کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے نہیں چنتے اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء انبیاء کو چنا جن کو بھی رسول بنایا نبی بنایا تو انسانوں میں سے بنایا اور وہ انسان اس دور کے اس وقت کے کامل ترین افراد تھے انسانیت کے اعتبار سے ان میں انسانی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کوئی کسی قسم کا نقص کوئی عیب ان میں موجود نہیں تھا یہ مارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کی ذات کو بے عیب پیدا کرتے ہیں انسانوں میں سے انسان کامل کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں پہلا ہمارا نبوت کی ذات کے متعلق نظریہ یہ کہ نبی انسان ہوتا ہے اور پھر انسانوں میں سے بھی انسان کامل ہوتا ہے انسان کامل سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرماتے ہیں عورت انسان ناقص ہے حلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس نقص کی وجہ بھی بت بیان کی گئی ہے کہ عورت انسان ناقص ہے تو کیسے ہے ایمان اس کا ناقص ہے تو کیسے ہے برحال یہ موضوع نہیں ہے میرا ابھی تو اتنی بات تو ثابت شدہ ہے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ مرد انسان کامل ہے عورت انسان ناقص ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی عورت کو مقام نبوت پر سرفراز نہیں فرماتے مرد کو نبی بناتے ہیں اور مردوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ اس مرد کو نبی بناتے ہیں جو مردوں میں کامل ہو اس کے اندر مردوں والی ساری صفات پائی جائیں اس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا وَمَا رُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًّا نُوحِ إِلَيْكِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بیجے وہ مرد تھے رجال تھے نسانے ہی تھی رجال تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے اور رجال میں سے بھی وہ رجال کامل تھے اب آئیں مرزا قادیانی کی جانب مرزا قادیانی میں نے پہلے آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا پہلے کہتا ہے میں انسان ہوں پھر کہتا ہے میں تو انسان ہی نہیں ہوں وہ خود کو انسان نہیں سمجھتا اس کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھا ہے اور کبھی وہ اپنے آپ کو عورت بھی کہتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہتا ہے میں مریم ہوں اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ اس کا شیر بھی پیش کیا جس میں انسانیت کی نفی ہو جاتی ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم ذات ہوں ہوں بشر کی جہائے نفرت اور انسانوں کی آر اب مرزا قادیانی خود اپنے دعووں کے مطابق کیا ثابت ہو گیا نمبر ایک عورت ثابت ہو گیا نمبر دو انسانیت کی فیرس سے نکل گیا جب کہا ہوں بشر کی جائے نفرت تو بشر کی جائے نفرت تو ایک عضو ہے انسان تھوڑی ہے وہ آپ شرمگاہ کو انسانیں کامل کہہ سکتے ہیں انسانیت کا ایک جز ہے اور وہ جز ہے جس کے مطالق خود وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جائے نفرت جز ہے آر والا جز ہے انسانیت کی نفی ہوگی کی نہیں ہوگی تو ایک شخص جو انسان ہی نہیں یا چلو آپ نے اس کو انسان مانا تو اس کے اپنے دعوے کی روشنی میں وہ عورت ہے تو کامل الانسان نہیں تو ایسا شخص نبی بن سکتا ہے کیونکہ نبوت کے لیے تو یہ چیز ضروری ہے کہ نبوت کے لیے اللہ تعالی انتخاب فرماتے ہیں رجال کا نساء کا انتخاب نہیں کرتے اور رجال میں سے بھی رجال کامل مرد کامل کو اللہ تعالی نبوت کے لیے چنتے ہیں تو مرزا قادیانی اس اپنے دعوے کی روشنی میں اپنی تحریرات کی روشنی میں نبی ثابت نہیں ہو سکتا پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ نبی انسان ہوتا ہے اور مرزا قادیانی اپنی تحریرات کی روشنی میں انسان نہیں ہے تو نبی کیسے بنے گا پھر آئیں دوسری بات کی طرف اللہ تعالی جب کسی نبی کو نبوت عطا کرتے ہیں تو نبی کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے یعنی نبوت وحبی چیز ہے وحب کا معنی آپ آج کی زبان میں گفت یہ کر سکتے ہیں ہبا کرنا ہبا کا ترجمہ جونسا وہ گفت ہے نبوت وحبی چیز ہے یعنی اللہ تعالی نبوت عطا کرتے ہیں نبوت قسبی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے کمائی کر کے آمال کر کے نبی بن جائے اگر میں اس کو اور آسان کر کے بیان کرنا چاہوں تو یوں بیان کر سکتا ہوں نبوت سیلیکشن سے ملتی ہے الیکشن سے کوئی نبی نہیں بنتا اللہ تعالی نبوت کے لیے افراد کا انتخاب فرماتے ہیں سورة الانعام میں یہ بات موجود ہے اللہ آلم حیث یجعل رسالتا اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ اس نے اپنی نمائندگی کے لیے کس کو نبی بنانا ہے اللہ تعالی نبوت کے لیے نبی کا انتخاب کرتے ہیں انسانوں میں سے کسی کو چن لیتے ہیں تو نبی مبوس من اللہ ہے نبوت وحبی چیز ہے قسبی نہیں جب نبوت وحبی چیز ہے اللہ تعالی نبوت کے لیے نبی کا خود انتخاب کرتے ہیں تو پھر آؤ مرزا قادیانی کے نبی ہونے پر کوئی ایک نص دکھا دو قرآن کریم کی ایک آیت لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک لے آؤ جس میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ تعالی نے اپنی نمائندگی کے لیے نعوذ باللہ من ظالق مرزا قادیانی کو نبوت کے لیے منتخاب کر دیا ایک روایت لے آؤ ایک آیت لے آؤ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اس کے علاوہ ایک لاکھ کموں پہ چوبیس ہزار انبیاء کو ہم تسلیم کرتے ہیں ان کی نبوت قرآن کریم میں موجود ان کی نبوت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ان کو تسلیم کرتے ہیں ایک آیت یا ایک روایت لے آؤ جس میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے نبوت کے لیے مرزا غلام عمد قادیانی کا انتخاب اللہ تعالی نے انتخاب کیسے کر لیا یہ تو کہتا ہے میں خود نبی بن گیا کہتا ہے میں نے اتنی ریاضتیں کی اتنی محنتیں کی اتنے مجاہدات کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا میں نے اتنا دم بھرا کہ ان کا سایہ مجھ پر پڑا اور میں نبی بن گیا یوں نبوت نہیں ملا کرتا نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو نبی بنا کے بھیجتے ہیں وہ خود نبی نہیں بنتا مرزا غلام عمد قادیانی اپنی تحریرات کی روشنی میں خود نبی بنا ہے یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا بات ثابت ہو گئی آگے چلیں نبی معصومن الخطہ ہوتا ہے معصومن الخطہ کا کیا معنی اللہ تعالی جسے نبی بناتے ہیں تو نبی بنانے کے بعد اسے ہر قسم کے گناہوں سے بچاتے بھی ہیں یہ کوتا ہے انسان خود گناہ سے بچے لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالی بچاتے ہیں جس کو اللہ نبی بناتے ہیں اسے خود بچاتے ہیں نبی کی پوری زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہزار ہاں مخالفتوں کے باوجود کفار نبی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ویسے مخالفت کی جاتی ہے کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے تو نبوت کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ نبی معصومن الخطہ ہو نبی کو اللہ گناہوں سے بچائیں یہ نبوت کے لیے ضروری ہے اب آئیں مرزا غلامت قادیانی کی طرف یہ تو گناہوں کا پتلا ہے شاید ہی کوئی گندہ مرض ہو یا گندہ گناہ ہو جس کے اندر یہ نہ پایا جاتا ہو جو گناہ اس کے اندر موجود نہ ہو شاید ہی کوئی ایسا اب میں آپ کے سامنے اگر بات ارز کرنا چاہوں میں آپ کے سامنے مرزا غلامت قادیانی کی تحریرات ارز کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی ایک چیز کو خود غلط کہتا ہے خود غلط کہتا ہے پھر اسی غلطی کے اندر خود مقتلا ہے ایک بات تو یہ ہے نا کہ ہم کسی چیز کو گناہ کہیں مثال کے طور پر میں کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہوں قادیانی کے حاموس کو گناہ نہیں سمجھتے یہ بات اور ہے میں اس سے بڑی بات ارز کر رہا ہوں ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس کو مرزا غلامت قادیانی خود گناہ کہتا ہے لیکن پھر اسی کے اندر مقتلا ہے اس سے میں یہ بات ثابت کروں گا کہ مرزا قادیانی اپنے ہی تحریرات میں لکھے ہوئے گناہوں کے اندر خود مقتلا ہے اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا اس کا ان چیزوں کے اندر مقتلا ہونا اپنی تحریرات سے وہ چیزیں ثابت کر جانا اس کی نبوت کے منافی ہے آئیں ذرا چلتے ہیں بدنظری کے متعلق مرزا غلامت قادیانی کے فتوے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روحانی خزائن کے اندر فتوہ بوجود ہے قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ صرف بدنظری اور شہوت کے خیال سے نامہرم عورتوں کو مت دیکھو اور بجوز اس کے دیکھنا حلال بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہ دیکھ نہ بدنظری سے اور نہ نیک نظری سے کہ یہ سب تمہارے لئے ٹھوکر کی جگہ ہے بلکہ چاہیے کہ نامہرم کے مقابلے کے وقت تیری آنکھ خابیدہ رہے تمہاری آنکھیں ہی بند رہیں خیر یہ اس کی عبارت ہے میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا بات باضے ہو گئی اگلی عبارت دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے اور ہمارے سید اور مولا افضل الانبیاء خیر الاسفیہ کا تقویہ دیکھئے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھی جب وہ بیعت کرنے کے لئے آتی تو دور بٹھا کر صرف زبانی توبہ کی تلقین کیا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اس نے بات ارز کی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ بات اس نے صحیح لکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن اگلی بات ہے یہ اسلام کی آلہ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصداً کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بدنظری کا پیش خیمہ ہے اور ایک عبارت صیرت المہدی کی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا ایک دفعہ ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب نے حضرت مسیح معہود سے ارز کیا یعنی قادیانی سے ارز کیا کہ میرے ساتھ شفا خانہ میں ایک انگریز لیڈی ڈاکٹر کام کرتی ہے اور وہ ایک بھوڑی عورت ہے وہ کبھی کبھی میرے ساتھ مسافہ کرتی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں آپ کو عذر کر دینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں یہ میں نے چار عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی بدنظری کے متعلق مرزا قادیانی کا فتوہ کیا ہے اب آئیں مرزا قادیانی کے اپنے عمل کی طرف سیرت المہدی حصہ اول کے اندر یہ بات موجود ہے بیان کیا مسیمیہ عبداللہ سنوری نے کہ مدتوں کی بات ہے یعنی پہلے کی بات ہے جب میاں زفر آمد صاحب کی پہلی بیوی فوت ہو گی اور ان کو دوسری بیوی کی تلاش ہوئی تو ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں دو لڑکیاں رہتی ہیں حضرت صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں دو لڑکیاں رہتی ہیں پہلا سوال تو میرا یہ اٹھا کہ یہ دو لڑکیاں کون تھی ان کا رشتہ ثابت کیا جائے خیر کوئی قادیانی آج رشتہ ثابت نہیں کر سکتا اگلی بات چھوڑ دی میں نے یہ بات آگے چلیں کہنے لگے میں ان کو لاتا ہوں آپ ان کو دیکھ لیں پھر ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے آپ کی شادی کر دی جاوے چنانچہ حضرت صاحب گئے ان دو لڑکیوں کو بلا کر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا پھر اندر آ کر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں آپ ذرا جھک کے ان کے اوپر نظر ڈالیں چنانچہ میاں زفر آمد صاحب نے ان کو دیکھ لیا پھر حضرت صاحب نے ان کو رخصت کر دیا اس کے بعد میاں زفر آمد سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سی لڑکی پسند آئی اب وہ نام تو کسی کا نہیں جانتے تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ جس کا مو لمبا ہے وہ اچھی ہے اس کے بعد حضرت صاحب نے میری رائے لی یعنی میاں عبداللہ کی میری رائے لی میں نے ارز کیا کہ حضور میں نے تو دیکھا نہیں پھر آپ خود فرمانے لگے یعنی قادیانی صاحب خود فرمانے لگے کہ میرے خیال میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا مو گول ہے پھر فرمایا جس شخص کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیماری کے بعد عموماً بدنما ہو جاتا ہے لیکن گول چہرے کی خوبصورتی قائم رہتی ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکیاں ثابت کی جائیں کہ ان کا مرزا قادیانی کے ساتھ کیا رشتہ تھا گھر میں کیوں رہ رہی تھی پھر دوسری بات یہ کہ مرزے قادیانی کو کیسے پتا کہ کس کا چہرہ گول ہے اور کس کا چہرہ لمبا ہے یہ لڑکیاں دیکھتا تھا تب ہی تو پتا چلا نا پہلی بات تو یہی بہت بڑا جرم ہے کہ نامحرم لڑکیوں کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے پھر دوسری بات یہ کہ خود بدنظری کے خلاف فتوے دیئے اور خود لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو یہ اپنے فتوے کے خلاف خود عمل اس کے اندر پایا گیا نتیجہ میں یہ نکال سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی میں زنا وغیرہ کی بات نہیں کرتا ظاہرہ جہاں لڑکیاں پائی جائیں گی نامحرم لڑکیاں آپ نے گھر کے اندر رکھیں وہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن میں کچھ نہیں کہتا الزام نہیں لگاتا میں صرف اور صرف یہ بات کہتا ہوں کہ بدنظری تو آپ نے کی نا بدنظری تو آپ نے کی نا چلو یہ تو مان لو باقی ساری چیزیں چھوڑ دو آگے آ جائیں آگے چلیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب یہ بھی صیرت المہدی کے جل سوم کے اندر بات موجود ہے ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد لہوئی کی ایک بیوی ڈاکٹرنی کے نام سے مشہور تھی وہ مدتوں قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہی اور حضور کی خدمت کرتی تھی اس بیچاری کو سل کی بیماری تھی جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا ایک دوبٹہ حضرت نے دعا کے لیے یاد دہانی کے لیے بیت الدعا کی کھڑکی کی ایک آہنی سلاکھ سے بندوا دیا سوال میرا یہ ہے بیوی کسی اور کی تھی خدمت تمہاری کیسے کرتی تھی کس اصول کے تحت کسی اور کی بیوی تمہارے گھر میں آ کے رہے اور حضور کی خدمت بھی کرے اب وہ خدمتیں کیا کیا تھی میں وہ بھی بات نہیں کرتا اگرچہ اس کے تذکریں موجود ہیں کہ وہ خدمتیں کون کون سی ہوا کرتی تھی لیکن آپ بھی خواتین ہیں میں وہ تذکریں نہیں چھیڑنا چاہتا باتیں بہت آگے تک چلی جاتی ہیں خیر اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا کہ کسی اور کی بیوی کے اوپر جب وہ گھر کے اندر رہ رہی ہے خدمت بھی کر رہی ہے تو نظر تو پڑتی ہے نا آپ کی یا تو کوئی ایسا ثبوت پیش کریں کہ حضرت نے کبھی نہیں دیکھا اس کو لادیں کوئی ایک حوالہ کوئی ایک حوالہ لادیں ایسی کوئی بات نہیں دکھا سکتے خیر اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت صاحب بدنظری کیا کرتے تھے اگلی باتیں میں ثابت نہیں کر رہا ہو وہ بھی رہی ہیں وہ آپ خود سمجھدار ہیں ساری چیزیں ثابت کرتے رہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نعوذ باللہ منزالک مرز قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے تھے ایک دفعہ سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑی ملازمہ جس کا نام بانو تھا وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی چونکہ وہ لہاف کے اوپر سے دباتی تھی کمبل کے اوپر سے اس لئے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا بانو آج تو بڑی سردی ہے تو بانو کہنے لگی ہاں جی تدید ہے تو آڈیاں لتاں لکڑی وانگوں ہویاں ہویاں نہیں یہ سیرت المہدی کے الفاظ ہیں پنجابی کے اس پر بھی میں بات ارز کرتا ہوں آگے نبوت کی وحی کے متعلق بات آ رہی ہے کہنے لگی تب ہی تو آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس عبارت سے آپ کچھ بھی نہ ثابت کریں ساری چیزیں آپ بھول جائیں اتنی بات تو ثابت ہوئی نا کہ ایک ملازمہ جو نامحرم تھی باندھی ہوتی تو پھر بھی تصور کیا جا سکتا تھا کہ اسلام میں باندھی کا ایک کونسپٹ ہے لیکن اس زمانے میں ججیز زمانے میں یہ پیدا بہت میں بھی باندھیا نہیں تھی جیسے آج کے زمانے میں نہیں ہیں سمجھ گے میری بات تو ملازمہ کا لفظ ہی آیا ہے تو ہم نے بھی ملازمہ ہی مراد لیا ملازمہ سے کسی قسم کی جسمانی خدمت لینا جائز نہیں ہے میں تو اس خدمت کے والے سے بات نہیں کرتا میں تو اتنی بات ارز کرتا ہوں وہ بھی نامحرم عورت تھی اس پہ بھی نگاہ پڑتی تھی کہ نہیں پڑتی تھی حضرت کو اتنا تو پتا تھا نا کہ بھی کون خدمت کر رہا ہے کون گھر کے اندر رہ رہا ہے خیر چھوڑیں یہ باتیں میں نے یہ بات آپ کے سامنے ارز کی کہ مرزا قادیانی نے بدنظری کے متعلق فتوے کیا دیئے اور مرزا صاحب خود اسی بدنظری کے اندر مبتلا ہیں تو اپنی انہی تحریرات اور کارناموں کی بدولت وہ نبوت کے مقام کے لائق نہ رہے یہ تو میں نے ایک گناہ کی بات کی اب آ جائیں جھوٹ کی طرف جھوٹ کے متعلق مرزے نے فتوہ دیا جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں پہلا فتوہ روحانی خزائن کے اندر بھی موجود ہے زمیمہ تحفہ گولڑویہ اس کے حاشیے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے پھر دوبارہ لکھتا ہے روحانی خزائن کے اندر جھوٹ بولنے سے بتر دنیا میں کوئی اور برا کام نہیں پھر آجے تیسرے فتوے کی طرف وہ بھی روحانی خزائن میں موجود ہے تکلفا جھوٹ بولنا پاخانہ کھانے کے مترادف ہے جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ کہ انسانوں کا یعنی جھوٹ بولنا کتوں کا کام ہے انسانوں کا نہیں ہے چار باتیں ہوگی پانچ بھی بات کی طرف آئیں براہین احمدیہ روحانی خزائن دونوں کتابوں کے اندر بات موجود ہے اپنے ہاتھوں سے لکھی ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور خود ہی ایک بات تراشتا اور پھر کہتا ہے یہ خدا کی وہی ہے جو مجھ پر ہوئی ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سورماوں سوروں اور بندنوں سے بتر ہے پانچ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن میں جھوٹ کے متعلق مرزا قادیانی کے فتح و اجات موجود ہیں اب آئیں ذرا میں مرزا قادیانی کے جھوٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں روحانی خزائن کے اندر یہ بات موجود ہے جس میں یہ فتح و دیا اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہنے لگا اولیاء گزشتہ کے کشوف کشف کی جمع کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودمی صدی کے سر پر پیدا ہوگا کون پیدا ہوگا جو خود کو مہدی اور مسیح مہو سمجھتا ہے وہ اسی کی بات کہتے ہیں کہ وہ چودویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا اولیاء یہ جمع ہے ولی کی جمع اولیاء ہے کم مس کم دس ایسے اولیاء کے قادیانی نام پیش کر دیں جنہوں نے بلسریہ کشف مرزا قادیانی کی اس بات کے اوپر مہر لگائی ہو اور پھر ولی بھی ایسے پیش کرنے جن کو دونوں فریق ولی مانے آپ بھی ولی کہیں ہم بھی ولی ایسا نہ ہو کہ اپنے چند بندے کہہ دیں کہ بھی یہ ولی ہیں ہم تو ان کی ولایت ان کو مسلمانی نہیں مانتے ولایت کیا مانیں گے ولی ایسا ہو جو پچھلے زمانے کا بھی ہو ہم اس کو ولی مانے بھی اور پھر اس نے اپنے کشف کے ذریعے مرزا قادیانی کی اس دعوے کے اوپر دعوے مہدویت یا مسیحیت کے اوپر مہر لگائی ہو کم از کم دس کی بات کی ہے میں دس بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک ولی کا نام آپ بیش کر دیں مرزا قادیانی کا یہ سفید جھوٹ ہے کسی ولی نے اس بات کی سراحت نہیں کی کہ مہدی چودویں صدی میں پیدا ہوگا اور کسی ولی نے یہ بات نہیں کی کہ مہدی پنجاب میں پیدا ہوگا یہ تمام اولیاء کے اوپر مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے ثابت یہ ہوا کہ مرزا قادیانی جھوٹا اور بیمان ہے ثابت یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کتوں سوروں اور بندنوں سے بتر ہے ثابت یہ ہوا کہ مرزا قادیانی انسان نہیں ہے کتہ ہے ثابت یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے پاخانہ کھایا ہے ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی چلیں انگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہنے لگا اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی اور اس شخص کو یعنی مسیح موغود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے خواہش کی صاف اور چٹا جھوٹ ہے کسی ایک پیغمبر کی خواہش کرنا ثابت نہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے مرزا غلامت قادیانی کو دیکھنا ہے نعوذ باللہ منزالی اس کانے کو جس کا نصر نمو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے ہمارے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمولا کہا کرتے پنجابی تھے یہاں چنیوٹ کے رہنے والے تھے نمو نمتھات ایم اے جیم اے جن پاڑوں لتھا وہ اس قسم کی گفتگوت وہ بالکل صادق آتی ہے اس کے اوپر اور بھی بہت زیاری باتیں تھیں میں وہ عرض نہیں کرنا چاہتا لیکن بارال ایک بھی نبی کی بشارت ثابت نہیں کہ جس نے کہا ہو کہ چودہویں صدی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جیسا کوئی بندہ آئے گا اور یہ بات بھی ثابت نہیں کہ انبیاء نے کسی قسم کی کوئی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ ہم نے اس کانے سے ملنا ہے نعوذ باللہ منزالی کی انبیاء کے اوپر واضح طور پر اور سری جھوٹ ہے دو باتوں سے جھوٹ ثابت ہو گیا آئیں تیسری بارت کی طرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا مگر عیسی علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام مکتبوں میں بیٹھے مکتب کو آج کل کی زبان میں آپ سکول کہہ سکتے ہیں یعنی کسی استاد کے بعد پڑھنے کے لئے یہ مرزے کی بارت ہے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے حاصل کرے گا اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا سو میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں نے کسی انسان سے قرآن حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہو روحانی خزائن کے اندر یہ دعویٰ موجود ہے پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن مکتبوں میں بیٹھ کر تعلیم آسل کی یہ انبیاء کی ذات کے اوپر سراحتاً جھوٹ ہے فاضح جھوٹ ہے کوئی ایک قرآن کریم کی آیت لے کر آؤ یا زخیرہ احادیث سے ایک حدیث پاک اٹھا کر دکھا دو کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ نے کسی سے تعلیم آسل کی ہو اگر انہوں نے تعلیم آسل کی ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے وہ نبی نہیں رہتے نبی وہ ہوتا ہے جو براہ راز خدا سے علم آسل کرتا ہے نبی دنیا میں آنے کے بعد انسانوں سے علم آسل نہیں کیا کرتے تو پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے کسی مکتب میں بیٹھ کر تعلیم آسل نہیں کی یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر واضح سراحتاً جھوٹ ہے جس سے مرزا غلام حمد قادر یعنی جھوٹا اور بیمان ثابت ہوا پھر اگلی بات اگلی بات بھی میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی استاد سے تورات پڑھی بتاؤ کس سے پڑھی نام لو اس یہودی استاد کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہم نے تورات اور انجل خود ان کو سکھائی اور جب میں نے آپ کو کتاب و حکمت تورات اور انجل سکھائی دو آیات ایسی واضح سراحتاً موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد سنوائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت کی کہ میں نے ان کو تورات اور انجل کا اور کتاب و حکمت کا علم دیا تو مرزا قادیانی کا یہ جھوٹ ہے دو جھوٹ ثابت ہوگے تیسرا بھی ثابت کرتے ہیں کہتا ہے کہ میری یہی حالت ہے کہ میں نے کبھی کسی استاز کے پاس بیٹھ کر اس کی شاگردی اختیار نہیں کی آئیں ذرا روحانی خزائن کھولیں خود مرزا قادیانی لکھتا ہے بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خام معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا معلم کو استاز نہیں کہتے جنہوں نے قرآن کریم اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں تو یہ پڑھانے والا استاز نہیں بنتا اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خام مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کیے گے جن کا نام فضل احمد تھا اب آپ بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا اور بیمان ثابت ہوا کے نہیں ہوا خود جھوٹ کے متعلق جو فتوے دیئے وہ سارے کے سارے اس کے اوپر صادق آئے کے نہیں آئے پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جھوٹا اور بیمان آدمی جس کی اتنی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہو گئیں تو مرزے نے جو کہا تھا یا اس کے خلافہ نے جو کہا تھا کہ اگر اس کی بات سچی ثابت ہو جائے تو اس کی نبوت پہ غور کیا جا سکتا ہے اس کی نبوت پہ تو غور نہیں کرنا چاہیے تھا پھر کیوں کیا ان کے خلافہ نے غور کیوں مانا اس کو نبی سوال ہے کہ نہیں ہے پھر مرزا قادیانی نے یہ بات کہی روحانی خزائن کے اندر یہ بات موجود ہے کہنے لگا احادیثِ صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ مسیحِ مععود صدی کے سر پر آئے گا اور چودہویں صدی کا مجدد ہوگا مسیحِ مععود صدی کے سر پر آئے گا یعنی صدی کے آغاز میں آئے گا اور چودہویں صدی کا مجدد ہوگا کس حدیثِ پاگ میں آیا ہے وہ حدیثِ پاگ اٹھاؤ اور ہمیں پڑھا دو ہم نے تو نہیں پڑھی اتنی حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھ لیں یہ حدیث کسی میں بھی موجود نہیں کہ چودہویں صدی میں مسیحِ مععود آئے گا عیسی علیہ السلام آئیں گے اور وہ چودہویں صدی کے شروع میں آئیں گے کسی ایک حدیثِ پاگ میں بھی اس کا حوالہ موجود نہیں احادیث کے اوپر مرزا قادیانی کا یہ واضح تری جھوٹ ہے ایک آخری بات جھوٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں روحانی خزائن میں مرزا غلام عمد قادیانی نے یہ بات لکھی کہ تین شہروں کا بڑے عزاز کے ساتھ پرانے کریم کے اندر تذکرہ کیا گیا جن میں ایک شہر ہے مکہ دوسرا مدینہ اور دیسرا قادیان روحانی خزائن جل تین صفحہ ایک سو چالیس پہ یہ عبارت موجود ہے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت قادیانی اٹھا کے لے آئیں ایک آیت اٹھا کے لے آئیں جس میں قادیان کا عزاز کے ساتھ تذکرہ موجود ہو یہ مرزا غلام عمد قادیانی کا قرآن کریم کے اوپر واضح تور پر جھوٹ ہے میں نے صرف دو گناہوں کا تذکرہ کیا کل کے سبق میں میں اور گناہ بھی لاؤں تاکہ میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ اس قسم کا گندہ اور بیمان آدمی نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے نبی برے کام نہیں کیا کرتے نبی کو اللہ مقام نبوت کے لیے چنتے ہیں تو گناہوں سے بچاتے بھی ہیں لیکن یہ ایسا گندہ اور بیمان شخص تھا جو گناہوں کا مجموعہ تھا گناہوں کا مجموعہ تھا تو چند ایک باتیں میں نے آج کے سبق میں عرض کی ہیں وقت اوپر ہو گیا ہے تو میں آپ